دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ٹی سیریز کی مالکن دیویا خوصلہ آخر اس مقام تک کیسے پہنچی اور کیسے بنی ٹی سیریز کے مالک بھوشن کمار کی پتنی اور ایک جھٹکے میں کیسے بنی کروڑوں کی مالکن دوستوں آج ہم ایک ایسی ابھینیتری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے بولی ووڈ میں قدم رکھا سلمان خان کے ساتھ فلموں میں قدم رکھا اکشائے کے ساتھ اور آج کی ڈیٹ کی اگر بات کریں تو ان دونوں ہی سپرسٹار کی فلموں کی پروڈیوسر ہے جی ہاں آئی تو تھی فلموں میں ایکٹریس بننے کے لیے لیکن ایک فلوپ فلم نے ان کی قسمت چمکا دی دیویا کے اندر بچپن سے ہی ایکٹنگ کا بہت کریس تھا اور ان کا ڈریم تھا ایکٹریس بننا لیکن دیویا کے گھر والے انہیں ایکٹنگ یا موڈلنگ کے لیے بھی سپورٹ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ دیویا کے گھر والوں کو دیویا کا فلم دیکھنا بھی پسند نہیں تھا سال دو ہزار میں دیویا کو ایک ویڈیو کرنے کا موقع ملا فالگونی پاٹھک کی ایک ایلبم آئی تھی جس کا گانا ہاتھ ایو راما ہاتھ سے یہ دل کھو گیا اس میں دیویا پہلی بار نظر آئی پھر دھیرے دھیرے موڈلنگ اسائنمنٹ اب زیادہ آنے لگی تو دیویا دلی سے آ کر ممبئی میں رہنے لگی دیویا نے یہاں اپنا سٹرگل شروع کیا اسی دوران انہیں ایک میوزک ویڈیو میں کام کرنے کا موقع ملا جس کا ٹائٹل تھا زد نہ کرو یہ دل کا ماملہ ہے سانگ کنال گانجا والا کا تھا اور اس میوزک ویڈیو میں ان کے کو ایکٹر تھے سلمان خان اس سانگ سے دیویا خوصلہ کو بولیوڈ انڈسٹری میں پہچان مل گئی اس کے بعد انہوں نے ایک اور میوزک ویڈیو میں کام کیا جو کی ابھیجید بھٹا چاریا کا تھا جس کا ٹائٹل تھا کبھی یادوں میں آؤ یہ گانا زبردست ہٹ ہوا تھا اس کے علاوہ دیویا نے ممبئی میں کئی سارے آنڈیشن بھی دیئے تھے لیکن انہیں زیادہ تر ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا رہا دیویا اپنے میوزک ویڈیو سے تھوڑی بہت پرسد ہو گئی تھی ان کی پہچان بھی بننے لگی تھی اور ان کی انہی میوزک ویڈیو کے بیسز پر ایک فلم ملی یہ فلم ایک تیلوگو فلم تھی جس کا نام تھا Love Today فلم میں کام کرنے کے بعد دیویا کو زیادہ وقت نہیں لگا اور جلد ہی انہیں ایک بولی ووڈ فلم میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کا نام تھا اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں جس میں انہیں اکشہ کمار اور امیتاہ بچن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم ڈائریکٹر انیل شرما نے بنائی تھی اور وہ ہی اس فلم کے پروڈیوسر تھے اس فلم کے لیے میوزک کی میٹنگ تھی جو کی ڈائریکٹر انیل شرما کے گھر پر ہی رکھی گئی تھی اور اس کے لیے دیویا بھی وہاں پر گئی تھی اور اس میوزک کا کام کر رہے تھے میوزک پروڈیوسر گلشن کمار کے بیٹے بھوشن کمار یعنی کی ٹی سیریز اس میں میوزک دے رہی تھی بھوشن کمار اور دیویا خوصلہ کی پہلی ملاقات ہوئی اور بھوشن کمار کو دیویا خوصلہ سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا اس فلم کے دوران بھوشن اور دیویا میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر دیویا اور بھوشن نے میسج پر بات کرنا شروع کر دیا لیکن دیویا کے دماغ میں تھا کہ بھوشن کمار جو کی انڈسٹری کا اتنا بڑا نام ہے ہو سکتا ہے یہ تو ضرور پلے بوئی ہوں گے اور اس لیے دیویا خوصلہ نے کچھ ٹائم تک بھوشن کمار سے دوریاں بنا لیں اور بات کرنا بند کر دیا بھوشن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دیویا ایسا کیوں کر رہی ہے اور پھر بھوشن نے اپنے کزن کو دیویا کے گھر بھیجا ان کے کزن نے دیویا سے جا کر بولا کہ بھوشن تمہیں پسند کرتا ہے اور تب جا کر کہیں دیویا کو یقین ہوا کہ بھوشن اس کے لیے سیریس ہے اور وہیں سے دونوں کا افیر شروع ہوا بھوشن کمار کی بہن کی شادی دلی میں ہوئی تھی تو انہوں نے دیویا کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا تھا اور وہیں پر دیویا اور بھوشن کمار کی فیملی کی ملاقات ہوئی اسی شادی میں دیویا اور بھوشن کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئے دسمبر 2004 میں دیویا کی فلم اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں ریلیز ہوئی لیکن افسوس یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اور فروری 2005 میں بھوشن اور دیویا نے ویشنو دیوی جا کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی سادھارن طریقے سے شادی کر لی اس کے بعد ممبئی اور دلی میں ریسیپشن رکھے گئے بھوشن کمار سے شادی کرنے کے بعد دیویا اچانک سے فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ناموں میں آ گئی کچھ سمیں پہلے وہ بولی ووڈ انڈسٹری میں کچھ بھی نہیں تھی لیکن اس فیملی میں شادی کرنے کے بعد وہ اس انڈسٹری کی بڑی فیملی کا حصہ بن گئی بھوشن کمار کے پتا یعنی کی گلشن کمار اپنے پیچھے بزنس چھوڑ کر گئے تھے جسے ان کے بیٹے بھوشن کمار نے بہت ہی کم عمر میں سنبھالنا شروع کر دیا اور اس بزنس کو اتنا بڑا کر دیا بھوشن کمار کی یہی بات دیویا خوصلہ کو سب سے زیادہ امپریسیو لگی تھی دیویا اور بھوشن کمار کا ایک بیٹا ہے جس کا نام روحانہ ہے دیویا نے کپل شرما کے شو میں بتایا تھا کہ دیویا کے سکول ٹائم میں ان کے آشک دیویا کے لیے خون سے چٹھیاں لکھا کرتے تھے جسے دیویا ہمیشہ اگنور کر لیا کرتے تھے بھوشن کمار کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دیویا کو ایٹنگ اور سٹرگل کی ضرورت نہیں پڑی پھر دیویا نے اپنے مائنڈ کو ہی چینج کر لیا اور ڈائریکشن کی طرف انٹریسٹ بڑھایا پھر اس کے بعد انہوں نے ممبئی کے ہی ایک انسٹیٹیوٹ سے سینیماتوگرافی اور ڈائریکشن کا کورس کیا اور ساتھ ہی بھوشن کمار کی کمپنی ٹی سیریز کے لیے میوزک ویڈیو بھی ڈائریکٹ کرنے لگی انہوں نے سب سے پہلے آگم نگم کا ایک میوزک ویڈیو ڈائریکٹ کیا آگم نگم جو کی سونو نگم کے پتا ہے اس ویڈیو کو کافی اچھے ریویو ملے اور پھر اس کے بعد دیویہ نے ایک کے بعد ایک تلسی کمار کے لیے اور ٹی سیریز کے دوسرے لیول کے لیے بھی ویڈیوز ڈائریکٹ کیے دیویہ لگ بھگ 20 ویڈیو ڈائریکٹ کر چکی تھی اور تب جا کر دیویہ خوصلہ کو کانفیڈنس آیا کہ اب وہ فلم بھی کر سکتی ہے لیکن اس نے انہیں بھوشن کمار کی ہیلپ چاہیے تھی دیویہ نے بھوشن کمار سے کہا کہ مجھے گفٹ چاہیے بھوشن کمار نے کہا کہ میرا بجٹ پانچ سے دس کروڑ کا ہے تو کچھ بھی مانگ لو تب دیویہ نے بھوشن کمار سے گفٹ مانگا کہ مجھے ایک فلم ڈائریکٹ کرنی ہے اور تب بھوشن کمار نے دیویہ کو یاریاں فلم ڈائریکٹ کرنے کو بولا دیویہ کو یاریاں فلم ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا اور یہاں سے دیویہ نے ڈائریکشن کا سفر شروع کیا اور پھر دیویہ نے یاریاں فلم کے بعد سنم رے فلم ڈائریکٹ کی جو کی سال دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی اس کے بعد دیویہ نے کئی فلمیں پروڈیوز کی جیسے کی دو ہزار پندرہ میں رنبیر کپور کی روئے باتلا ہاؤس خاندانی سفر کھانا مر جھاوان لودو اس کے بعد دیویہ ایک اچھی ڈائریکٹر اور پروڈیوزر ثابت ہوئی جہاں دیویہ کے گھر والے انہیں فلم دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے آج وہ انڈسٹری کا ایک بڑا نام بن چکی ہے دیویہ خوصلہ میوزک ویڈیوز تو کر ہی رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ اپنے فلمی کریئر کو بھی ٹریک پر لائے جائے انہوں نے اپنی لاسٹ ایکٹنگ فلم اکشہ کمار کے ساتھ اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں میں کی تھی اس کے بعد انہوں نے جون ابراہم کے ساتھ ستیمیو جہتے فلم میں کام کیا لیکن ان کی یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی دوستوں اگر بات کریں دیویہ کے میوزک ویڈیوز کی تو دو فروری دو ہزار سولہ میں ہم نے پی رکھی ہے سانگ ریلیز ہوئی اس کے بعد ستائیس جنوری دو ہزار سترہ میں آیا کبھی یادوں میں آؤ اور پھر بیس نومبر دو ہزار بیس میں بے وفا بیس اگست دو ہزار اکیس میں تیری آنکھوں میں اور پھر میری زندگی ہے تو جو کی اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار اکیس میں آیا چوبیس مئی دو ہزار بائیس کو بھی ان کا ایک میوزک ویڈیو آیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیزائنر سولہ نومبر دو ہزار انیس میں ان کا ایک میوزک آیا تھا یاد پیا کی آنے لگی یہ میوزک ویڈیو بہت ہی ہٹ ثابت ہوا اس کے ان کی پرسدھی اور بھی زیادہ بڑھ گئی دیویہ کہتی ہے کہ ڈائریکشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے دیویہ کا ماننا ہے کہ جب تک سیٹ پر اپنے جوتے نہیں ہوں گے تب تک آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی دیویہ خوصلہ کمار کی سچائی